اسلام علیکم دوستو فائنلی سرفراز احمد نے کپتانی سے سٹیپ ڈاؤن کر دیا ہے جبکہ ساتھ ساتھ اپنی ایک ٹیم نے پاکستان سوپر لیگ کی ایک ٹیم نے ینگ وائس کپتان بھی ایناؤنس کر دیا گیا ہے جبکہ ساتھ ساتھ کراچی کنگز کو ایک نہیں بلکہ دو دو بڑے جھٹکے لگے ہیں دو دو بڑے جھٹکے لگے تو انہوں نے ڈرافٹ میں کوئی اتنا زبردست اگڑا پلیئر پک نہیں کیا اور آپ جو پک کیے تیتر بٹر جو فورن پلیئر انہوں نے پک کیے اب ان کو بڑا جھٹکا لگا ہے دو دو بڑے جھٹکے لگے کیا اپ ڈیٹ آرہی ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے سب سے پہلے بریکنگ ریوز آپ کو بتا دے تو جناب سرفراز احمد جیسے ہی پاکستان سوپر لیگ کی ٹروفی شیئرنگ کرنے کے لئے جب سارے کپتانوں کو بلائے گیا تو وہاں پر جب دیکھا گیا کہ جناب یہ تو سرفراز احمد ہے اور پچھلے دو دن سے یہ خبریں چل رہی تھی کہ جناب سرفراز احمد تو کپتانی سے سٹیپ ڈاؤن کر جائیں گے لیکن یہ انسائیڈ سٹوری آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ خبریں آپ سے نہیں ہیں بلکہ جو لاز سیزن دو ہزار تیس کا جب ختم ہوا تھا یہ اس وقت سے یہ سرفراز احمد ختم ہو چکے تھے کوئٹا گلینڈینس کے لئے کیونکہ جس طریقے سے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں ان کا پرفارم چل رہا تھا تو اب ان کے لئے راستے اتنے ہمار نہیں تھے یہ تو کچھ شرمہ شرمی جو ہے وہ چل رہی تھی ندیم عمر کا اور ان کا جو مطلب ایک ریلیشن چپ ہے وہ بڑا سٹرونگ ریلیشن چپ ہے جس کے چلتے یہ چیزیں این آوس اوفیشل طور پر نہیں کی جا رہی تھی لیکن یہ فیصلہ لازٹ ٹائم ہو چکا تھا کہ کوئٹا اگلے سال اپنے نئے کپتان کے ساتھ جائے گا یہ ڈیلے اس لئے ہو رہا تھا کیونکہ وہ شرمہ شرمی جو ہے وہ چل رہی تھی ایک دوسرے سے اتنا مطلب وہ ریلیشن اتنا سٹرونگ ہے ندیم عمر صاحب السرفراز احمد کا جس کو لے کی یہ ڈیلے کرتا گیا خیر کپتان این آوس ہو چکا ہے رائیلی روسو فوراں کپتان این آوس کیے گئے کوئٹا گلیٹینلز کی طرف سے ایک بار پھر لیڈرشپ کے رول پر خیران نظر آنے والے اس سے پہلے تو کوئٹا گلیٹینلز نے کبھی بھی رائیلی روسو کو ایزا کپتان نہیں دیکھا بلکہ ساتھ ساتھ پوری دنیا میں جتنی بھی لیڈز چلتی ہیں رائیلی روسو نے کبھی بھی کسی بھی جگہ پہ کپتان ہی نہیں کی ہے لیکن وہ پہلی مرتبہ کوئٹا گلیٹینلز کے کپتان بننے جا رہے ہیں خیر اس کے علاوہ ایک ینگ کپتان ایک ینگ وائس کپتان کو بھی کوئٹا گلیٹینلز نے این آوس کر دیا ہے ساؤچ شکیل کو انہوں نے اپنا وائس کپتان این آوس کی ہے یہ بڑی بریکنگ نیوز ہے کہ ساتھ ساتھ آپ ایک تگڑا کپتان بھی تیار کر رہے ہو ساؤچ شکیل کی شکل میں جو پاکستان کو آگے چل کے فائدہ پہنچا سکتا ہے خیر اس کے علاوہ کراچی کنگز کو بڑا جھٹکا لگا ہے بگ بلو ٹو کراچی کنگز دو بڑے پلیئر بار ہو چکے جناب دو بڑے جھٹکے لگے ان کو سب سے پہلا جھٹکا تو یہ لگا تھا اس سے پہلے ٹیم سائفرٹ کی آن اویلیمیلٹی ٹیم سائفرٹ میڈل آرڈر بیٹسمن ہے جناب وہ پہلے انویلیبال ہے کچھ میچز کے لیے وہ آئیں گے جبکہ ساتھ ساتھ کیرن پولارڈ وہ بھی کچھ میچز کے لیے آن اویلیبال ہے اور اب ایک بار پھر دو بڑے جھٹکے لگے جنبی اوورٹن یہ بھی کچھ میچز کے لیے آن اویلیبال ہوں گے جبکہ ساتھ ساؤتھ افریقہ کے لیجنڈ ساؤتھ افریقہ کے لیکس پینر تبریز شمسی ان کی اوفیشل اپ ڈیٹ آگئی ہے کہ یہ صرف اور صرف چھ میچز کے لیے آن اویلیبال ہوں گے چھ میچز کے لیے مطلب فوراں جتنے بھی پلیئرز ہیں وہ ان اویلیبال ہے اور جو کچھ آ رہا ہے وہ پارشلی آن اویلیبال ہے مطلب یہ آپ نے پاکستان سوپر لیگ کے سسٹم کا حال کر کے لگ دیا کسی کے ساتھ کوئی کنبرسیشن ہے نہیں کوئی بڑا آپ پشاور ظلمی میں دیکھ لیں انہوں نے شمار جوشف کو لیا وہ پارشلی آن اویلیبال ہے نبین الحق کو لیا وہ آن اویلیبال ہے نور آمد کو لیا وہ آن اویلیبال ہے اس کے علاوہ ساتھ ساتھ لہور کلندر کی اب اپ ڈیٹ یہ آ رہی ہے کہ جناب راسی وانڈا ڈوسٹ وہ بھی پارشلی آن اویلیبال ہے وہ بھی کچھ میچز کے لیے آئیں گے اس کے علاوہ ڈائیوڈ ویزا وائد پلیئر ہے لہور کلندر کے جو فولی طور پر آویلی بل ہے جبکہ ساتھ ساتھ جتنے بھی فوراً کراچی کنز کی میں اب بھی آپ کو بتا دیا اسلام آباد جنیٹ کی خبریں آ رہی ہے کہ پہلے ان کو ٹاپ کرن چھوڑ کے چلے گئے پھر اس کے بعد آپ دیکھ لو ان کی ایک اور انہوں نے تو اس کی ریپلیسپیٹ آنا ہے اس کر دیا جبکہ ساتھ ساتھ اب ایلیک سیلز کی بھی اپ ڈیٹ آ رہی ہے کہ وہ بھی کچھ میچس کے لئے آبیلی بل ہوں گے اس لئے آپ آجاب ملتان سلطانس کی طرف تو ملتان سلطانس کی بھی کچھ پلیئر ہے جو آبیلی بل ہے ملہب ریسٹ آ پلے وہ پہلے چھوڑ کے جا چکے ہیں جبکہ ساتھ ساتھ احسان اللہ وہ پہلے چھوڑ کے جا چکے ہیں ملہب یہ پاکستان سوپر لیگ کا حال ہے کہ جو فوراً پلیئر ہے وہ آبیلی بل ہے نہیں جو ہے وہ پارشلی آبیلی بل ہے اللہ کرے کہ یہ پاکستان سوپر لیگ ایک اچھے نوٹ پہ اختتاب ہوتی ہو نظر ہے مگر مجھے اس کا فیوچر کچھ اچھا نظر نہیں آرہا جب تک یہ آکشن کی طرف نہیں جائیں گے جب تک یہ ایک بڑا سسٹم کی طرف نہیں جائے گا جب ایک بڑے پیسے آپ نہیں لگاؤگے تو یہ چیزیں کریئٹ ہوگی پر یہ ہوتی رہیں گے اور اس کا صرف اور صرف نقصان پاکستان سوپر لیگ کو ہوگا